لوگ صبح میں اپوزیشن کے لیڈر بننے کے بعد سے راہل گاندھی لگتار سرخیوں میں ہے چاہے وہ مڑیپور کا دورہ ہو، ہاترس حادثے میں جان گوانے والوں کے پریوار سے ملنا ہو نئی دلی ریلوے سٹیشن پر لوکو پارٹ سے ملخات ہو، رائبریلی دورہ اور گجرات دورہ ہو راہل کے یہ دورے بتا رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں اس کے سیاسی نتائج بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں راہل کے چرچہ اس وقت سمریتی رانی پر دیئے گئے بیان کو لے کر بھی خوب ہو رہی ہے دراصل سمریتی رانی سمیت چارج سابق مرکزی وزیر نے گیارہ جولائی کو لوٹینز دلی میں اپنے سرکاری بنگلے خالی کر دیئے ہیں یہ خبر سامنے آنے کے بعد سے لگتار سوشل میڈیا پر سمریتی رانی کو ٹرول کیا جا رہا تھا یہ دیکھ کر کانگریس لیڈر راہل گانی نے بی جی پی لیڈر سمریتی رانی کا بچاک کیا ہے راہل گانی نے ایکس پر ایک پوسٹ لکھا زندگی میں ہار جیت تو ہوتی رہتی ہے میں سب ہی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ سمریتی رانی یا کسی اور لیڈر کے لیے توہین آمیز بیان کے استعمال اور برا سلوک کرنے سے بچے لوگوں کی توہین کرنا کمزوری کی نشانی ہے طاقت کی نہیں سمریتی رانی نے یو پی کے میٹی سیٹ سے دوسری بار لوگصبہ الیکشن لڑا تھا لیکن انہیں کانگریس کے لیڈر کشوری لال شرما نے ڈیرہ لاکھ سے زیادہ ووٹوں سے ہرایا جبکہ دوزار انیز لوگصبہ الیکشن میں سمریتی دانی نے راہل گاندھی کو ہرایا تھا جس کے بعد کانگریس کے ہامیوں نے ان کی ہار کو شردناک ہار کہا دلے میں سرکاری بنگلا کھالی کرنے کو لے کر ایک بار پھر سمریتی رانی کانگریس ہامیوں کی نشانے پر آ گئی جس کے بعد ان کے بچاو میں راہل گاندھی نے پوسٹ کیا بیجی پی کے آئیٹی سیل کے چیف امیت مالویا نے راہل گاندھی پر پلٹوار کرتے ہوئے ان پر کانگریس لیڈران کو بھیڑیوں کے جھنڈ کی طرح اکسانے کے بعد دھوکے والا پیغام دینے کا الزام لگایا مالویا نے پوسٹ میں کہا یہ اب تک کا سب سے زیادہ دھوکہ دہی والا بیان ہے کانگریس لیڈران کو بھیڑیوں کے جھنڈ کی طرح اس خاتون پر چھوڑا گیا جنہوں نے راہل کو امیتھی میں ہرائیا اور ان کے غرور کو چور چور کر دیا اس حقیقت چنکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسمیتی رانی نے بالک بدھی کو امیتھی چھوڑنے کے لیے مجبور کیا تھا بہرحال سیاست میں ایسی سیاسی وال پلٹوار لگی رہتی ہے لیکن راہل گاندھی کا اسمیتی رانی کی حماعت میں بیان دینا سوشل میڈیا پر چرچہ کا موضوع بنا ہوا ہے سلام ٹی وی کے لیے ندیم احمد کی ریپورٹ